اسلام علیکم سیکنڈر کلاس یہ لیکچر پائپ ہے اور اس میں جو ٹاپک ہم لوگ کور کریں گے وہ ہے نیسٹر ایف سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے آپ لوگ اپنی بکس اوپن کر لیں ساتھ پیج 301 پر ہے نیسٹر ایف سٹیٹمنٹ جو ہے تھوڑا سا میں نے اس دن پر بتایا تھا آپ لوگوں کو بٹا جب سی لینگویج کے اندر ایک طرح کی چیز کے اندر اسی طرح کی چیز دوبارہ سمیں استعمال کریں گے تو وہ نیسٹنگ کہلاتی ہے ٹھیک ہے لوپ کے اندر اگر لوپ استعمال کریں گے تو نیسٹر لوپ ایسی لینگویج کے اندر اگر ایف کے اندر اگر دوبارہ سیف استعمال کر رہے ہیں تو وہ نیسٹر ایف کہلائے گا ٹھیک ہے آگے پروگرام بھی آئے گا اس کا سنڈیکس بھی ہے تو اسے آپ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ نیسٹنگ کس چیز کو کہہ رہے ہیں اس کی ریفنیشن کیا ہے ان ایف سٹیٹمنٹ within an ایف سٹیٹمنٹ is called nested if statement control enters the inner if only when the outer if is true اب دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک ایف کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے ہم اس ایف استعمال کر رہے ہیں تو باہر والے جو ایف ہے وہ outer if کہلاتا ہے جو اس کے اندر ایف استعمال کریں گے وہ inner if کہلائے گا ٹھیک ہے اور جتنا زیادہ یہ اس کی نیسٹنگ یعنی جو پہلے outer if دیا اس کے بعد inner if دیا اس کے آگے مزید اگر ہم اس کے اندر if لگا دیں گے ٹھیک ہے تو یہ نیسٹنگ بڑھتی جائے گی 15 لیولز تک جو ہے نیسٹنگ پروگرامنگ کے اندر c language کی پروگرامنگ کے اندر allowed ہے لیکن اتنا کمپلیکس سٹوڈنٹس آپ لوگ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے جسٹ آپ لوگ کونسپٹ دیکھیں گے کہ نیسٹیڈیف کا کیا کونسپٹ ہے تو جتنا زیادہ نیسٹنگ اس کی بڑھاتے جائیں گے اتنا زیادہ کمپلیکس ہوتا جائے گا اس کا سنٹیکس کیا ہے if condition یہ پہلے والا if ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے اندر دوبارہ سے ایک اور if لگا دیا فورن یہ کہلاتی ہے نیسٹنگ ٹھیک ہے if اور اس کے بعد دوبارہ کیا لگ گیا اس کے ساتھ ہی فورن if statements ہیں اور یہ پورا دیکھیں inner والا جو if ہے اس کا پورا if اور else portion ہو گیا ٹھیک تو اس کے بعد یہ جو outer if ہے یہ والا else اس کا ہے ٹھیک ہے سب سے زیادہ confusing جو اس کے اندر چیز یہ ہی ہو سکتی ہے کہ else سے دو لکھے ہوئے ہیں کونسا کس if کا ہے تو آپ else کے اوپر دیکھنا شروع کریں else کے اوپر جو if آپ کو نظر آئے گا وہ else اس والے if کا ہوگا ٹھیک ہے یہ else ہے تو اس کا یہ if ہے اسی طرح سے else لگ سے تو آ نہیں سکتا آپ لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے else جو ہے پہلے if آئے گا تب ہی else آ سکتا ہے تو یہ والا else جو ہے نیچے والا ٹھیک ہے یہ اس if کا portion ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پورا باہر والا if ہے جو پہلے ہم لونے لگایا ہے وہ outer کہہ لہا رہا ہے ٹھیک ہے یہ diagram دیکھیں اور یہ جو اس کے بعد اندر if لگایا ہوئے پورا ٹھیک ہے یہ block کیا کہہ لہا رہا ہے inner if ٹھیک اس کے بعد اس کا program ہے 11.15 ہے آئی تنک ٹھانا جی 15 والا program ہے یہ میں آپ لوگوں کو end میں کرواتی ہوں بٹا پہلے اس کا simple والا program دیکھنے 11.16 اس میں جو statement ہے وہ کیا ہے write a program that inputs 3 numbers and displays whether all numbers are equal or not by using nested if condition اب انہوں نے mention کر دیا ٹھیک ہے کہ nested if آپ لوگوں نے use کرنا ہے اگر mention نہیں کیا تو آپ لوگ کسی بھی طرح سے program کو کر سکتے ہیں بس کام ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ mention کر دیتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے ہوگا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیا statement کیا ہے write a program that inputs 3 numbers 3 numbers input کروائیں گے and displays whether all numbers are equal or not اور check کریں گے کہ سارے numbers جو ہیں وہ equal ہیں یا نہیں using nested if condition nested if کو استعمال کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو تین numbers لے لئے integer a b c clear screen کا فنکشن آ گیا printf enter 3 numbers scanf میں تینوں numbers کو scan کروا لیا ٹھیک ہے اس کے بعد if a is equal to b لیکن ساتھ یہ بھی چیک کرنا ہے کہ a b کے بھی برابر اور a c کے بھی برابر ہے ٹھیک ہے for example تینوں کو one one value دیوی ہے تو one value اگر a میں اور one value b میں ہے تو one is equal to one ٹھیک ہے true ہوگئی condition یہ true ہوگی اس کے بعد enter ہوگا اس میں اگر one equals to one دوبارہ سے a میں one ہے c میں بھی one ہے تب ہی numbers برابر ہوں گے اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ number different والی condition پر چلا جائے گا ٹھیک ہے اگر ایک بھی number کوئی different ہے دونوں سوٹتوں میں else والے دونوں portions کے اندر یہ اسی لئے لکھا ہے آپ لوگ different values دے کے دیکھے گا یہ program آپ لوگ کو ایسے نہیں سمجھ آنے 15 اور 16 ٹھیک ہے آپ لوگ نے 3 variables کو 2-3 دفعہ اس کو کریں اور different values enter کریں تب آپ لوگ کو سمجھ آ جائے گا کہ نیسٹیٹیف کیسے کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے practice ہے ان programs کے اندر 11.16 کیا ہے جی اگر a برابر b کے اور a برابر c کے تب بھی تینوں numbers ہیں وہ برابر ہیں ورنہ برابر نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ nested if ہے یہ پورشن اگر آپ اور کریں تو اس میں دو if لگے ہیں ایک if کے فورا بعد دوسرا if یہ کہلاتی ہے نیسٹنگ ٹھیک ہے اب یہ ایلس جو ہے یہ ایلس اس لئے بنائیں انہوں نے کہ یہ اس if ہے یہ inner if ہے اور یہ else اس if ہے یہ outer if ہے ٹھیک ہے ایک پرگرم ہے enter یہ 11.15 والا پرگرم ٹھیک ہے enter 3 numbers اور اس میں چیک کرنا ہے کہ smallest number والا اس میں 2 if لگائیں میں کہ a less than b اور a less than c ٹھیک ہے تب ہی a سب سے چھوٹا ہوگا 3 values input کی ہے smallest number کے لئے b c 3 number سے تب ہی a smallest ہوگا else میں c ورنہ اگر a چھوٹا نہیں ہے یعنی a b سے بلکہ ایسا کیجئے گا اس کے جب آپ لوگ values دیں تو مجھے pictures بنا کے بھیجئے گا dry running کی آپ نے different values دیں ہیں video بنا سکتے ہیں video بنائیں اپنی شروع کر دیجئے video بنانا ٹھیک ہے اس میں آپ لوگ جو اپنا notebook پہ values دے رہے ہوں گے وہ ویڈیو سینڈ کر سکتے آپ لوگ ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کر نہیں تو آپ لوگ pictures بنا کے بھیجئے dry running کا فرض کیا کہ ہم نے یہ values ہی ہیں values enter کر کر different ٹھیک ہے جو کیوں use کریں گے اور if کیوں use کریں گے nesting میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جہاں پر اسے condition true ہو جائے گی وہ کام کر دے گا باقی statements کو skip کر دے گا ٹھیک ہے اس کے اندر پورے paragraph کے اندر یہ لکھا ہو یہ time important نہیں ہے ایک دفعہ اس کو just read کر لیجے گا ٹھیک ہے لیکن جو nested if ہے اس میں مطلب ایک ہی block execute ہوتا ہے باقی statements کو skip کر دیتا ہے ٹھیک جب کے اگر سادہ if لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا یہ پر for example یہ greater or smaller والی positive negative اور zero والی ہے اگر positive number ہے 2 for example ٹھیک ہے 2 number دیا ہم n is greater than 0 2 is greater than 0 ٹھیک ہے number is positive لیکن یہاں پر آکے یہ کام ہو گیا true مل گیا اسے لیکن وہ پھر دوبارہ چیک کرے دوبارہ سے آکے چیک کرے گا کہ 2 is less than 0 تو پھر اس کے بعد دوبارہ سے آکے یہاں پہ چیک کرے گا کہ 2 is equal to 0 ایسے تو نہیں ہے یہ تھوڑی سی انہوں نے difference بتایا ہے simple if اور nested if کا کیا difference ہے اس کے بعد آگے جو آپ لوگ کے دو پروگیم س 17 18 19 20 ھیک ہے آپ لوگ کو پیج 305 کے میں تھوڑا سا کمپیرزن اس کو دفع کر لے جائے انکس کو کوئی اس طرح کو کوششن آجاتا آئے نہیں ٹھیک ہے لیکن ایک دفع رید کیا ہوگا 17 18 19 20 یہ پروگیم کرواؤں گی ٹھیک ہے لوگکل آپریٹرز کے ذریعے کیا ہوئے تو ٹیسٹنگ سے تھوڑا سا ہٹ گیا ہے یہ ٹھیک ہے